سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو ان کے جاسوس نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں سلطان نے کہا آگے کہو جاسوس بولے کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جد و جہد کرنا بھی ایک جہاد ہے سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے جاسوس نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا صرف قتل و غارت گری صرف لاشیں جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول سلطان بیچین ہو کر اٹھے اس وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی ملاقات کے لیے چلے گئے جاتے ہی سوال کر دیا اس عالم سے کہ جناب ایسی کوئی ترقیب بتائیے کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے عالم نے کہا کہ دعا کرے سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری سلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ دی وہ بری طرح چیخنے لگا اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ دوں پتا چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی جیسا کہ اس نے فائدہ اٹھایا سلطان نے پایا کہ اس کے جیسے درس اب خطبوں میں عام ہو چلا تھا بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا یہ فتنہ اس وقت بھی پوری آب و تاب سے روا دوا ہے آخر کیوں لوگ اسلام کو بدعظم بنا دینا چاہتے ہیں جبکہ کھلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم ختم ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے